اور قرآن کیا سرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک ہی تھا قرآن اور حدیث میں جب واضح لکھ دیا گیا تو یہی لکھا گیا کہ نماز قائم کرنی ہے قیمت تک کا اصول ہو گیا تو خلفہ راشدین کے بعد تو کارٹ کھانے والی بادشاہت آنے لگی آہستہ آہستہ پھر نماز قائم کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پھر تو نماز پڑھی جا رہی تھی یا نماز ادا کی جا رہی تھی لیکن اب جب اللہ تعالیٰ نے آخری وقت میں امام المہدی کا ظہور کر دیا ہے اور اب خلافت کی طرف رستہ ہموار ہونے لگ گیا ہے تو اب یہ اللہ کی قسم میری آواز نہیں ہے میں یہ بات کبھی بھی نہیں کرنا چاہتا بہت مشکل ہوتی ہے یہ بات کرنا اور اس میں سب سے زیادہ اپنے لئے خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں آپ کا امان ڈھول نہ جائے کہیں کوئی خدنمائی کو بڑھائی نہ آ جائے لیکن یہ تمام لوگ آج سن لیں کہ اللہ کی قسم جب میں نماز کے لئے بلاتا ہوں تو میں نہیں بلاتا اللہ کی قسم میں اپنی مرضی سے یہاں نہیں کھڑا جب نماز کے لئے بلایا جا رہا ہوتا ہے جب ازان دی جا رہی ہوتی ہے خصوصا جب جمعہ میں بلائے جا رہا ہوتا ہے تو یہ میری ازان نہیں ہوتی یہ میری آواز نہیں ہوتی یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار ہوتی ہے اور اس ازان پر اس پکار پر نہ آنے والے خصوصا جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے تائف والے وہ سختی کرتے تھے وہ برا بھلا کہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کا مظاہرہ فرماتے تھے باقی دنیا والوں کے لئے بھی دعا کرتے رہتے تھے کہ اے اللہ ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے لیکن جو ایمان لانے کے بعد نہیں آتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں لکڑیاں جمع کروں ان کے گھروں کو آگ لگا دے تو جن لوگوں کو تو ابھی یہ دعوت سمجھ میں نہیں آئی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرمائے اگر کسی نے مخالفت کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرمائے لیکن جس کے دل میں اللہ نے یہ بات اتار دی جس کو یہ بات سمجھ آگئی وہ اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر نہ آئے پھر معاملہ بہت خراب ہے پھر ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی دولتی چھین لے جب اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا جب سمجھ میں آ گیا کہ حق یہی ہے اور پھر آپ بلانے پر نہ آئیں تو پھر ایسے ایمان ایسے ضائع ہوتا ہے کہ پھر واپسی کا رستہ بھی تقریباً ناممکن ہوکے رہ جاتے ہیں پھر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب نہیں آئے بلانے پر بار بار تو پھر وہ آنا بھی چاہیں تو اللہ ان کو نہیں آنے دیتا پھر آپ کے چانسز بہت کم ہو گئے حق کی طرف آنے کے ان کے مقابلے میں جو ابھی آئے ہی نہیں اس سے تو وہ اچھے رہ جائیں گے جو بعد میں آئیں گے جن کو اللہ نے ابھی تفیق نہیں دی ایمان کی دولت ہی نہیں دی وہ بعد میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں اگر استقامت دے دے نماز اور جمعہ کی تفیق دے دے تو وہ بہتر رہ جائیں گے پہلے آنے والے اور مکمل طور پر تسلیم نہ کرنے والے وہ پھر خسارے میں رہ جائیں گے اور اللہ گواہ مشکل مشکل باتیں ہیں اکثر تو آپ لوگوں کے ساتھ میں زیادتی کر جاتا ہوں تھوڑی سی خودگرزی کر جاتا ہوں اکثر باتیں میں آپ لوگوں سے ویسے نہیں کرتا اپنی خودگرزی کی وجہ سے کہ اگر میں وہ باتیں ویسے کر دوں جیسے وہ ہیں تو میری پوزیشن بہت مشکل ہو جاتی ہے میرے اوپر ایسا بوجھ پڑ جاتا ہے جو میرے لئے اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے تو اس لئے میں اللہ رسول کی بات تو پہنچا دیتا ہوں کچھ راز کی باتیں نہیں بتاتا کہ میرے اوپر کہیں ایسے بوجھ نہ پڑ جائے جو میں اٹھا نہ سکوں لیکن بہرحال میں گزارش یہی کروں گا مختصرا مفہوم بتا دیتا ہوں کہ جب جمعہ کے لئے بلایا جائے ازان دی جائے تو آ جائے کریں اور جب کوئی ایسی بات ہو جو مشورے سے بالا ہو کر اور حکم کے درجے میں چلی جائے اس کو ماننے کی کوشش کیا کریں اللہ تعالی مجھے بھی توفیق دے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا مطی رہوں کوئی بڑائی خودنمائی نہ کہیں آ جائے لیکن ازان دینے پہ نہ ازان کی آواز پہنچنے پر یا دعوت پہنچنے پر نہ نہ یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی کھل ہم کھلہ مخالفت کر دینا وہ ایمان کو ضائع کر دیتا ہے ورنہ آخر میں وہی بات ہے فقیرانہ اے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے ہمارا تو کام اتنا ہے کہ دعوت دے دیں وما علینا اللہ البلاغ المبین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے کہا تھا فَلَعَلَّكَ بَاخِوَ النَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَاذَ الْحَدِيثِ یا صافہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی جان کو ہلکان کیے دیتے ہیں کیونکہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے پھر اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا کہ وما علینا اللہ البلاغ المبین کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام اتنا ہی ہے کہ حق بات کھلا مکھلا پہنچا دیں عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالی نے دینی ہے تو ہمارا کام تو اتنا ہی ہے کہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے اللہ تعالی آگے سے سب کو توفیق دے ہم تو صرف دعوت ہی دے سکتے ہیں لیکن بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب کسی کو اپنے سامنے آگ کی طرف لپکتے ہوئے دیکھیں اس کو بلاتے رہ جائیں اس کو کھینچتے رہ جائیں لیکن اس کو آگ جنت نظر آ رہی ہے اور وہ چھڑا چھڑا کر کپڑے پھٹوا پھٹوا کر بھاگ بھاگ کر آگ کی طرف لپکے تو پھر بڑا دکھ ہوتا ہے اور وہ سورہ یاسین میں اللہ تعالی نے جیسے ایک بندے کو بھیج دیا تھا بستی کے کونے سے اور اس نے کہا تھا کہ قولا یا قوم اتبعو المرسلین اتبعو مل لا يسألکم اجرم وہم محتدون اے قوم تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ جو لوگ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں یہ جو اللہ کی طرف سے باتیں بتانے والے ہیں تم ان کی بات کیوں نہیں مانتے یا قوم اتبعو المرسلین اتبعو مل لا يسألکم اجرم وہ تم سے نہیں مانگتے اجر وہ تم سے دھیاری نہیں مانگتے وہ تم سے مزدوری نہیں مانگتے وہ لیکچرز کے پیسے چارج نہیں کرتے وہ موٹیویشنل سپیچز کے پیسے چارج نہیں کرتے وہ تمہیں اللہ کی طرف بلانے کا ریوارڈ تم سے نہیں مانگتے وہ ہم محتدون وہ صرف ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں کیا ہو گیا تم کیوں نہیں ان کی بات مانتے باقی بات اتنی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق پر استقامت دے جو مان لے گا اللہ تعالی اس کو امان دے گا انشاءاللہ جو نہیں مانے گا اس کے لئے بھی ہم دعائی کر سکتے ہیں وہ جانے ہیں اس کا معاملہ جانے ہیں تو جو کہ جہاں کہیں پہ بھی ہے جو لوگ ابھی سن رہے ہیں یہاں پہ بیٹھے میں ہیں آپ سب کو تو اللہ تعالی نے حمد استقامت دی ہوئی ہے اللہ آپ کو استقامت دے اور قائم رکھے اس پر لیکن جو جہاں کہیں بعد میں سن رہے ہیں یا کہیں اور گھروں میں بیٹھے ہوئے ماری بات سن رہے ہیں مشکل ہو یا آسانی ہو مشکت ہو جب تک کہ انتہائی کوشش کے باوجود اگر آپ رہ گئے تو اور بات ہے لیکن ذرا بھی اگر کسی کام میں الجھے رہ گئے سالبہ کی طرح یا کسی کام کاروبار میں رہ گئے یا بچوں کو ڈراب کرنا تھا تو پھر معاملہ بہت سخت ہے اس سے تو بہتر تھا جمعہ والے دن آپ کے بچے چھٹے کر لیتے اور آپ یہاں پہ پہنچ جاتے آپ کے کیسز رہ جاتے اور آپ یہاں پہنچ جاتے آپ کی دکان ایک دن بند ہو جاتی لیکن آپ یہاں پہنچ جاتے آپ کو کاروبار میں نقصان ہو جاتا لیکن آپ یہاں پہنچ جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ جماعت کی نمازوں میں پہنچنے کا کتنا عجر ہے تو تم زمین پر تمہیں گھسٹ کر بھی آنا پڑے تو آئے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعالی آلہی واسحابہی وآہل بیتہم اجمائین